یہاں قریب ہی وادی السلام واقع ہے وادی السلام کے معنی ہے امن کی وادی یہاں ایک تاریخی قبرستان ہے جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان مانا جاتا ہے پندرہ سو اکڑ رقبے پر اس قبرستان میں پچاس لاکھ قبریں موجود ہیں یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جہاں تقریباً چودہ سو سال سے تتفین کا سلسلہ جاری ہے اکثر میتوں کی تتفین خانہ دار قبروں میں کی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں مردوں کی اتنی کثیر تعداد کو جگہ مل گئی ہے اہل تشریع کے نزدیک اس قبرستان میں دفن ہونا نہایت باسعادت ہے ان کا قیدہ ہے کہ تمام نیک روحیں اسی قبرستان میں جمع ہوتی ہیں چاہے ان کے خاکی جزک کہیں بھی دفن ہو جائیں یہاں دفن ہونے والوں میں پیغمبروں سے لے کر بادشاہ، شہزادے، سلاتین اور تمام دنیا سے یہاں دفن ہونے کے خواہشمند شیعہ حضرات کی میتیں مدفن کے لئے پہنچائی جاتی ہیں بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس مقام کو جنت کا ہم نجف اشرف میں آئے ہوئے ہیں اور یہ درتی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی درتی ہے یعنی ہم کاروان کمر بنی حاشم کے ہمراہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے روزے پر موجود ہیں یہ سامنے جو قبرستان دکھایا جا رہا ہے اسے کہا جاتا ہے وادی السلام اس میں لاکھوں مومن زہرین اور انبیاء ستر